پہلے وہ آپ پر دھیان نہیں دیں گے پھر وہ آپ پر ہسیں گے اور پھر وہ آپ سے لڑیں گے اور تب آپ چیت جائیں گے زندگی دو دن کی ہے ایک دن آپ کے حق میں ہے ایک دن آپ کے خلاف جس دن حق میں ہو اس دن برور مت کرنا اور جس دن خلاف ہو تھوڑا سا سب ہو ضرور کرنا hi everyone this is pain welcome to part 2 of chapter 16 light light chapter کو ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم نے already اس chapter کا جو first part ہے وہ اپنے چینل پر a day before yesterday upload کر رکھا ہے part 1 میں ہم نے پڑھا تھا what make things visible وہ کونسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس دنیا کی الگ الگ چیزیں دکھائی دیتے ہیں وہ کونسی چیز ہے بہت ہی سیمپل light ٹھیک ہے جہاں پر light نہ ہو وہاں پر چلے جاؤ کیا آپ کو کچھ دیکھے گا کچھ نہیں دیکھے گا جہاں پر اندھیرا ہے وہاں پر ہمیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا ہم نے part 1 میں پڑھا تھا کہ loss of reflection ہم نے پڑھا تھا کہ there are two loss of reflection reflection کے دو نیام ہیں پہلا نیام کہتا ہے کہ angle of incidence ہمیشہ equal ہوتا ہے angle of reflection کے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی light جو ہماری پراکاس ہے وہ جس angle سے آئے گی light ہمیشہ اسی angle سے واپس reflect ہو کے چلی جائے گی سمجھ میں آیا ماں جو second law of reflection ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی صاحب جو incident ray ہے اس کے بعد جو normal والی line ہوتی ہے اور اس کے علامہ جو reflected ray ہوتا ہے یہ تینوں ایک ہی plane پر لائی کرتے ہیں ہم نے اس کے لئے ایک activity بھی کی تھی یہ دیکھو اس activity کو کر کے ہم نے second law of reflection کو proof کیا تھا ہم نے first law of reflection کے لئے بھی ایک activity کی تھی got it تو یہ ساری چیزیں آپ کو part 1 میں مل لائے گی part 1 دیکھو وہاں پر سب کچھ clear ہو جائے گا now we have to continue it from here ہمیں یہاں سے پڑھنا ہے activity number 16.3 اس activity میں actually ہم سیکھیں گے کیا پہلے یہ دیکھ لو یہ activity ہم اس لئے کر رہے ہیں تاکہ ہم یہ جان پائیں کہ جب کبھی بھی آپ سیسے کے سامنے کھڑے ہوتے ہو تو آپ دیکھتے ہو کہ آپ جیسا انسان ہی سیسے کے پیچھے بھی دکھائی دے رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہماری image سیسے کے پیچھے دکھائی دیتی ہے ہمیں پیچھے دکھائی دیتی ہے کی نہیں بلکل دیتی ہے ٹھیک ہے تو ہم اسی کو پڑھیں گے یہاں پر کہ وہ image جو سیسے میں دکھائی پڑتی ہے وہ کیوں دکھائی پڑتی ہے got it چلو اس کے لئے ہمیں کرنا کیا ہے source of light O is placed in front of a plane mirror PQ آپ figure میں دیکھ پا رہے ہو ایک source of light ہے جو O point یہاں پر انہوں نے بنایا ہے point O کو یہ point O اس لئے بنایا گیا ہے تاکہ اس کو دکھا سکے کہ light یہی سے آ رہے گیا ہے ٹھیک ہے اس کے سامنے انہوں نے ایک plane mirror رکھ دیا ہے اس plane mirror کا انہوں نے نام دیا ہے P اور Q ٹھیک ہے اب اس کے بعد کیا کرنا ہے بہت سی بھی ہے اب کیا کرنا ہے مجھے اب یہ کرنا ہے تمہیں کہ two rays بناو دو lines بناو O سے ایک line لے کے آؤ A point پر اور دوسری line لے آؤ O سے C point پر جیسے دیکھ رہو یہاں پر بنایا گیا ہے ٹھیک ہے ان دونوں lines کو ہم کیا کہیں گے کیا کہیں گے جلدی بتاؤ incident ray کہیں گے کیوں کیونکہ یہ آتی ہوئی light کو دکھا رہی گیا ٹھیک ہے اب جب ہم نے incident ray بنا لیا تو اب ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہمارا جو reflected rays ہوگا مطلب بھائی light آئی ہے تو کہیں نہ کہیں reflect ہو کر جائے گی تو وہ reflect ہو کر کس direction میں جائے گی یہ ہمیں پتا کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے کیا کروگی تم اس کے لیے کرو کہ draw normals to the surface of the mirror PQ آپ دیکھ پا رہو جو point A ہے اور point C ہے وہاں سے ایک perpendicular line بنا دو جیسے point A پر بھی perpendicular line بنائی گئی ہے اور point C پر بھی perpendicular line بنائی گئی ہے ان lines کو ہم normal کہتے ہیں ہم نے already پڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے اب ہمیں reflected rays کو draw کرنا ہے ہم جانتے ہیں کہ light chapter میں تین ہی lines ہوتی ہیں ایک incident ray جو light کو آتے ہوئی دکھاتی ہے ایک ہوتا ہے reflected ray جو light کو جاتے ہوئی دکھائی دیتی ہے اور ایک ہے normal جو perpendicular ہوتا ہے C سے کے got it تو یہاں پر بتایا گیا جب ہم نے normal بنا لیا point A پر point C پرنا تو اب آپ کو کیا کرنا ہے reflected rays بنا دینا ہے reflected ray کیسے بناوگے تم جیسے دیکھو اب بھائی O سے light آ رہی ہے اور A پر light گر گئی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے بنا دیا ایک perpendicular ٹھیک ہے اب یہ والا جو angle ہے اس کو measure کرو کہ یہ کتنی degree کا ہے اس کے بعد اتنی ہی angle کا ایک line یہاں پر کھیچ دو ایک line یہاں پر draw کر دو جس کو ہم کہیں گے reflected ray ٹھیک ہے point c سے بھی ہم ایک reflected ray کو بنا دیں گے اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے ان reflected rays کو آپ کو نام دینا ہے ab and c d جیسے ہم نے یہاں پر نام دے دیا پہلی والی line کا نام ہم نے رکھا ab دوسرے کا رکھا c d اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو آگے ان lines کو اور بڑھاتے جاؤ کیا یہ lines کبھی آگے چل کر meet کریں گی ملیں گی بلکل نہیں ملیں گی کیوں کیونکہ یہ جتنا آگے زاتے جائیں گے اتنی ہی دور ہوتی جائیں گی یہ کبھی بھی نہیں ملیں گی لیکن جب اسے پیچھے کھیچو گے جیسے دیکھو یہ ہمارا plane mirror کی پیچھے ہی ہماری image بنتی ہے تو یہاں پر جب لائن کو پیچھے لے جائیں گے تو ہم دیکھ رہے ہیں یہ line کسی eye point پر جا کر مل جا رہی ہے جب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہو آنکھ جہاں پر یہ figure بنا ہوا ہے جب وہ دیکھے گا اپنی آنکھوں سے دیکھائی دے گا یہ جو reflected ریز وہ کہا سے آ رہی ہے وہ actual میں ہمیں پتا ہے کہ او سے آ رہی ہے لیکن دیکھنے والے کو لگے گا کہ او سے نہیں بلکی آئی سے آ رہی ہے کیوں کیونکہ بھائی اس source of light reflection is point آئی پر آئے گئی آئے گئے نا تو بلکل اسی طریقے do not actually meet it I ہم جانتے ہیں یہ reflected rays ہے یہ actual میں تو سیسے کے پیچھے جا کر ملتی نہیں ہے ایسا ہم نے suppose کیا ہے کیونکہ ہمیں دکھنے میں ایسا لگتا ہے but only appear to do so یہ جو پیچھے والی lines ہے یہ actual میں meet نہیں کر رہی ہے یہ ملتی جہاں جہاں پر یہ ملیں گی وہ ہماری image دکھائی دے جو بھی آپ سیسے کے سامنے رکھو گے reflected rays پیچھے جا کر جہاں پر بھی ملیں گی اتنی ہی دوری پر ہماری image سیسے کے سامنے کھڑے ہونے پر دکھائی دے گی گوٹ اٹ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو image سیسے کے پیچھے بنی ہے یہ virtual image ہے یہ ایک نکلی image ہے کیوں کیونکہ اس image کو ہم کسی screen پر نہیں لا سکتے ہیں کیا بھائی آپ سیسے کے اندر والے بندے کو کھیچ کے باہر لا سکتے ہو کیا نہیں لا سکتے نا تو بلکل صحی کہا گیا ہے جو سیسے کے پیچھے والی image بنتی ہے وہ virtual image بنتی ہے چلو اب ہم آگے پڑھتے ہیں کہ تمہیں ایک چیز یاد ہوگا ایک بہت important phenomenon ہے lateral inversion کیا ہوتا ہے بھئی آپ نے ambulance ھولٹا کیوں لکھا ہوتا ہے وہ اسی process کی بجے سے لکھا ہوتا ہے جب ہم کبھی سیسے میں دیکھتے ہے تو left کی چیزے ہمیں right side میں دکھائی دیتی ہیں اور right کی چیزے left میں ہوتی ہے جو بھی چیز left میں ہے اسے right میں دکھائے گا کوئی چیز الٹا ہے تو اسے سیدھا دکھائے گا کوئی چیز سیدھا ہے تو سیسا ہمارا اسے الٹا دکھائے گا یہ ہماری mirror کی property ہوتی ہے اور اسی process کو ہم ایک نام دیتے ہیں lateral inversion inversion کا مطلب کیا ہوتا ہے اگلا بدلی جب ہمیں right left دکھنے لگے اور left کا right دکھنے لگے سمجھ lateral inversion یہاں پر کام کر رہا ہے چلو اپنے next topic پر چلتے ہیں topic number 16.3 regular and diffused reflection reflection کا مطلب پتہ ہے سب کو پتہ ہے دیکھو کیسے کیا ہوتا reflection reflection میں اگر کوئی light کہیں سے آتی ہے اور وہ کسی surface پر ٹکرا جاتی ہے جیسے دیکھو یہاں پر plane mirror ہے کسی surface پر اگر light ٹکرا کر واپس چلی جاتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ light ہماری reflect کر گئی ہے got it کہتے نہیں کہتے ہیں reflection دو طریقے کا ہو سکتا ہے یا تو regular reflection ہوگا یا diffused reflection ہوگا regular light strike کرنے کے بعد چلی گئی یہ parallel آرہی ہے اور parallel جا رہی ہے اس type of reflection کو ہم کہتے ہیں regular reflection diffuse reflection دیکھو یہاں پر light آئے تو parallel لیکن جائے کسی another کھتے ہیں اس کو ہم diffused یا irregular reflection یہ ہوتا کیوں ہے وہ آپ کو پتا چلے گا تب ان topics میں زیادہ تر آپ clearance کر پاؤ گے چلو activity number 16.4 اس activity میں کرنا کیا ہے آپ کو imagine کرنا ہے feel کرنا بنا دو کیسے بنا ہوگی کیا کرو protector کا use کرو protector use کرو اور یہاں پر 90 degree بنا جب 90 degree بن جائے نا تو ناپ لو کی یہ اور یہ normal line اور incident ray میں کتنا angle ہے اتنا ناپ کی اس طرف بنا دو ہمارا reflected ray بن جائے گا got it انہوں نے measure کر کے ہی بنا یا ہے دیکھو یہاں پر ایک بہت important definition ہے کون definition ہے کہ جب سب parallel race کسی plane surface reflect ہوتی ہیں لیکن وہ parallel نہیں جاتی اس type of reflection کو diffused یا irregular reflection کہتے ہیں جیسے دیکھو اگر کوئی parallel race کسی irregular surface کسی خردور surface پر گرتی ہیں incident کرتی ہیں اور وہ parallel نہیں جاتی جیسے دیکھو یہاں پر یہ آئی تو parallel ہے لیکن جا parallel نہیں رہی ہے اس type of reflection کو diffused یا irregular reflection کہتے remember that the diffused reflection is not due to the failure of loss of reflection لیکن دیکھو light یہاں سے آ رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ law of reflection fail ہو گیا ہے اس کا مطلب بس اتنا ہی ہے کہ جو ہمارا surface ہے وہ irregular ہے it is caused by the irregularities in the reflecting surface یہ جو دیکھ پارے हो light آ ادھر رہی ہے ایک بار ادھر جا رہی تو یہ ہمارا law of reflection fail نہیں ہوا ہے بلکی یہ جو surface ہے جہاں پر light گر رہی ہے وہ irregular ہے وہ کھردور ہے اس لئے کبھی ادھر جا رہی reflected rays کبھی جا رہی ہے got it چلو like that of a cardboard آپ جب کبھی cardboard پر light incident کر ہوگے گر ہوگے نا تو آپ دیکھوگے کہ reflected rays another direction میں جا رہی ہیں ٹھیک تو یہ تھا ہماری activity ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے irregular reflection کی definition یاد کر لی چلو اب irregular reflection آپ نے سمجھ لیا کہ جب light another direction میں جاتی ہیں تو اسے ہمیں regular reflection کہتے ہیں regular reflection کیا ہے بہت ہی simple کی reflection from a smooth surface like that of a mirror is called a regular reflection اگر reflection کسی چکنے surface سے ہوتی ہے جیسے کی سیسا اس type of reflection کو ہم کیا کہیں regular reflection کیوں کیونکہ incident race parallel آتی ہے اور reflected race parallel جاتی ہیں اور اس لئے ہم regular reflection کا نام دیتے ہیں دیکھو regular reflection میں ہی images بنتی ہیں جو ہمیں سیسے میں اپنی image دکھائی دیتی ہے نا وہ regular reflection کی وجہ سے ہوتی ہے کیوں کیونکہ بھائی سیسا تو چکنا ہوتا ہے نا اگر یہ کوئی خردور surface ہو تو کیا آپ اپنے table پر اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہو کیا نہیں کیوں کیونکہ وہ surfaces irregular ہوتے ہیں خردور ہوتے ہیں plane mirror میں ہی کیول ہمارا image form ہو سکتا ہے اب last topic کے بعد ہمارے mind میں ایک major question آتا ہے کی do we see all objects due to reflected light کیا ہم اپنی اگل بگل چیزوں کو کیول اس لئے دیکھ پاتے ہیں کیونکہ وہ کسی اور سے light receive کر ہماری آنکھوں میں بھیج رہے ہیں کیا اس کی کی وجہ سے ہم ساری چیزوں کو دیکھ پاتے ہیں بلکول اسے کی وجہ سے دیکھ پاتے ہیں لیکن یہاں پر دو condition آتی ہے ہو سکتا ہے کہ اس چیز کے پاس دوسرے سے light لے کے پھر ہماری آنکھوں پھر ریفлект کر رہا ہو got it تو یہ سے لائٹنگ ہو جاتا ہے white دکھ لگتا ہے اور اس کے بعد یہ moon اپنے تھرہ ہماری آنکھوں میں light کو reflect کرتا ہے اور اس لئے ہم کہتے ہیں اوہو چندہ ماما دکھائی دے رہے آسمان میں got it چندہ ماما کے پاس اپنی خود کی light نہیں ہوتی چل تو یہاں سے ہماری ایک بہت ہی important definition نکل کے آتی ہے کہ ایسے objects جو sign کرتے ہیں کسی دوسرے objects کی light پر ان objects کو illuminated objects یا non luminous objects بھی کہتے ہیں یہ وہ objects ہوتے ہیں جن کے پاس خود کی light نہیں ہوتی جو کسی دوسروں سے light receive کرتے ہماری آنکھوں میں light کو بھیج پاتے ہیں اور اسی کے لیے ہم ان چیزوں کو directly دیکھ پائیں گے the objects which emit their own light are known as luminous objects ایسے objects جن کے پاس اپنی خود کی light ہوتی ہے for example sun ہو گیا flame flame گیا flame candle کا flame یا electric lamp ہو گیا یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے پاس light ہوتی اور اس لئے ہم انہیں luminous objects کہتے got it i hope آپ سمجھ میں آگیا ہوگا چلتے ہیں آگے یہ بوچھو ہم سے کچھ پوچھنا چاہ رہا بوچھو کیا پوچھ رہا ہے پوچھ رہا کہ بھائی can the reflected rays be further reflected if incident on another mirror کیا کہہ رہا ہے بوچھو بوچھو کہہ رہا ہے کہ بھائی for example کہیں سے ایک torch رکھ دیا اور اس torch سے light آ رہی ہے ٹھیک ہے اب اس torch سے light آئے گی for example ہم نے کسی surface سے reflect کرا دیا got it تو یہ رہا ہے بھائی for example ہم نے یہاں پر ایک اور mirror لا دیا تو کیا یہ light پھر سے reflect ہو کھ جائے گی بہت easy ہے جرور جائے گی تو بوچھو کہ question یہ تھا کی ایک reflected light دوبارہ reflect ہو سکتی ہے ہم اسی چیز کو یہاں پر detail میں پڑھنے والے ہیں ہمارا next topic آتا topic number 16.4 کیا کہہ رہا ہے topic number 16.4 کی reflected light کو ہم دوبارہ بھی reflect کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں ان کے کیا uses ہوتے ہیں ہماری day to day life میں اسے ہم پڑھیں گے recall the last time you visited a hairdresser آپ saloon میں جاتے ہو بال cut وان تو یاد کر و کیسا کٹا ہے کیسے کیسے دکھائی دیتی ہے پیچھے کی چیز کیا پتا ہے نہیں پتا ہوگا چھو میں آپ بتاتا ہوں کی کیسے ہمیں پیچھے کی چیزیں دکھائی دینے لگتی دیکھو پہلی recalls پہلی کو یاد آیا کہ پہلی نے پیرسکوپ بنایا تھا now what is پیرسکوپ پیرسکوپ کا مطلب پتا ہم بچپن میں دیکھو ایمیز دکھ رہی ہوگی ہم سب نے almost cardboard کا یہ والی activity کیا ہی ہوگا کیا ہوتا ہے پیرسکوپ میں کہ total ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے cardboard لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ cardboard ہم نے بنا دیا مطلب cardboard کو چار طرف صرف چپکا کے tube جیسا بنا دیا ٹھیک ہے اس کے بندہ اپنی آنکھوں سے یہاں سے دیکھے گا تو اسے اپنی light جو ہے یہاں سے reflect ہو کر سیسے سے پھر اس والے سیسے پر پڑے گی پھر یہ والا mirror light کو reflect کرے گا اور یہاں کوئی بھی چیز اگر ہے تو ہم یہاں سے اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں due to scope آپ کیسے بنا سکتے ہو دو plane mirrors ہے جیسے میں نے بھی آپ کو بنا کے دکھایا got it can you explain how reflection from the two mirrors enables you to see objects which are not visible directly کیا بتا سکتے ہو کی کیسے آپ نے یہاں پر دیکھو دو سیسو کا use کیا دو سیسو کی use کرتے ہی آپ نے کیا دیکھا آپ نے دیکھا کی ہم یہاں سے ایسی چیزوں کو دیکھ پا رہے ہیں جو ہمیں directly دکھائی نہیں دے رہی ہے got it تو یہ کیسے ہوتا ہے یہ object یہاں پر ہے اس object کی reflection اس سیسے پر پڑ رہی ہے پھر یہ سیسے reflect کر کر ہم جانتے ہیں پندوبی جسے کہتے ہیں ایسی جہاں جو پانی کے اندر کھوج بین کرتے ہیں آپ دیکھو بھگل میں پیرسکوپ کا use بہت تگڑا کرتے ہیں وہ پانی کے باہر پیرسکوپ کو لا دیتے ہیں تاکہ پانی کے باہر کون سی جہاں رہی ہے وہ پانی کے اندر سے بناتے ہیں جو تھنڈیوں سے بچنے کے لئے جو بنکر بناتے ہیں نا اس بنکر کو اندر سے ہی باہر دیکھ سکتے ہیں بنکر کے باہر کون کون آ رہا ہے کون کون نہیں آ رہا ہے پیرسکوپ سے دیکھ پاتے ہیں got it تو پیرسکوپ کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا now we will move to our next topic topic number 16.5 multiple images क्या ہوتا ہے multiple images کو ہم کیسے بنا سکتے ہیں وہ ہم اس topic میں پڑھیں گے سب سے پہلے multiple کا مطلب مطلب more than one جہاں پر ایک سے زیادہ images بنیں ہم اسے کہتے ہیں multiple image بن رہا ہے جسے دیکھو کوئی ایک plane mirror ہے تو وہاں پر ایک single image بنے گا for example یہ دیکھو یہ plane mirror ہے یہ ایک سیسا ہے اور اس سیسے کے سامنی یہ بار بر کھڑا ہے تو اس اپنی ایک image تو دیکھ رہی ہے لیکن کیا ہوگا اگر ہم دو plane mirrors کا use کریں کتنے ساری images ہو جائیں گے multiple images ہو جائیں گے کیسے ہوں گے وہ right angle پر رکھ ہے right angle آپ سمجھ جائیں 90 degree بن چاہیے ایک ایک ایسے ہو تو یہ دوسرا والا ایسے ہو اور ان کے جو کنارہ ہے وہ ایک دوسرے سے touch ہونا چاہیے edges touching ٹھیک ہے to hinge them you can use adhesive tab اب آپ ان دونوں سیسوں کو ایک ساتھ چپکانے اس نے چپکا دیا ہے جس سے یہ دونوں سیسے آپس میں چپک گئے ہیں اس کے بات کیا کرنا ہے place a coin ان دونوں سیسوں کی بیچ میں ایک coin رکھ دو اب بتاؤ تمہیں اس coin کی کتنی images دکھائی دے رہی ہے دیکھو جب ہم اپنے دو سیسوں کو right angle پر رکھیں now hinge the mirror using the adhesive tape at different angles اب ہم نے 90 degree پر رکھا تو ہم نے دیکھا کہ اس coin کی کتنی images یہاں پر آرہی ہیں 3 images آرہی ہیں اب دیکھو اب ہم اس کو الگ angle پر رکھیں 45 degree پر رکھو کیسے رکھو گے ان دونوں سیسوں کو اور زیادہ pass میں لے آؤ اس سیسے کو for example یہاں رکھ دو اور اس والے سیسے کو رکھ دو یہاں تو ان دونوں کی بیچ 45 degree angle ہو جائے گا ٹھیک سیسے 45 degree پر لے آؤ گے جب ان سیسوں کو اور pass لے آؤ گے آپ دیکھو گے کہ اس coin کی 7 images بن رہی ہیں 7 different images بن 5 images بن رہی ہیں 5 coins آپ دکھائی دیں گے سیسے میں اور جب 120 degree پر آپ اس سیسے کو رکھ دو گے تو آپ کو لگ بھگ دو images دکھائی دیں گے جب آپ اس سیسے کو اکدم سیدھا کر دوگے اکدم 180 degree پر کر دوگے تو آپ کو ایک image دکھائی دے گا ایک coin ہوگا اور دوسرا image دکھائی دے گا got it اب آپ کو کیا کرنا ہے ہم نے تو یہاں پر coin رکھ کے use کیا آپ کچھ اور بھی test کر سکتے جیسے آپ ان کے بیچ میں candle رکھ دو اس کے بعد دیکھو کی candle کی کتنی image اس سیسے میں دکھائی دیتی ہے الگ angle سے got it finally اس کے بعد آپ کو آخر کرنا کیا ہے finally set the two mirrors parallel to each other اب کیا کرنا ہے آپ کو اب ہی تک ہم دو سیسے کو ایک ساتھ touch کر آکر دیکھا کتنی images form ہوتے ہیں اب جب ہم دو سیسے کو یہاں رکھیں دوسرے سیسے کو رکھیں گے اور اس کے بعد جب ہم کوئی object ان کے بیچ میں رکھیں گے تو ہم کیا دیکھیں گے find out how many images of a candle placed between them are formed دیکھو جب آپ سیسے کو parallel رکھو گے مطلب ایک دوسرے کے بلکل ایسے رکھو گے اور بیچ میں کوئی object رکھو گے ہو جہاں پر آگے بھی سیسا ہو اور پیچھے بھی سیسا ہو آپ بیچ میں جب کھڑے ہو گے تو آپ دیکھو گے کتنی دور اندر اندر آپ دکھائی دیکھائی دے رہی ہے unlimited images آپ دکھائی دیں گی تو اس طریقے سے بھائی ہم multiple images دو سیسے کی مدد سے کھڑے use ہوتا کھڑے کھڑے جاتا ہے کیسے kaleidoscope کو بناتے ہیں kaleidoscope کا use ہے یہ آپ کو ہم next video میں بتائیں گے but اتنا سانو کہ kaleidoscope کیا ہوتا ہے کہ ایسی instrument ہوتی ہے جس سے بہت ہی beautiful beautiful سی pattern ہم بنا سکتے ہیں کیسے pattern بنا سکتے ہو آپ آگے ایک ویڈیو دیکھو جہاں پر kaleidoscope سے ہی جو چیزیں آپ کو دیکھ رہی ہیں وہ ساری چیزیں ہم kaleidoscope کی مدد سے دیکھ پا رہے ہیں دیکھو کتنی اچھے pattern بنی ہے आफ ویڈیو دیکھو تب تک میں بناتا ہوں اس ویڈیو کا third part i hope آپ part two دیکھنے مزا آیا ہوگا یار ویڈیو اچھا لگی تو ویڈیو کو like کر سکتے ہو چینل کو subscribe کر سکتے ہو اور ویڈیو کو بھی زیادہ زیادہ share کرو تاکہ آپ کے دوز بھائی بہن اور اور کچھ نہیں ملتے اپنی اکلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند